سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا افسوسناک دن ہے جب متحدہ پاکستان دو لقت ہو گیا اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الہدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا لیکن اگر ہمارے سکولوں میں پڑھائی جانے والی مطالعہ پاکستان کی کتابوں پر یقین کر لیا جائے تو بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ کبھی مشرقی پاکستان بھی ہمارے پاکستان کا حصہ تھا جسے انڈیا نے ایک سازش کے تحت پاکستان سے الہدہ کر دیا پاکستان کی تاریخ سے واقف دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل بنگالیوں کا احساس محرومی بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنا تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھارت کی مداخلت کے وغیر مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے الہدہ ہونا ممکن نہیں تھا آئیے تاریخ کے اوراک کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سانہ مشرقی پاکستان میں بھارت کا کیا کردار تھا یہ 3 دسمبر سن 1971 کی شام ہے انڈیا کے اس وقت آرمی چیف جنرل سیم منکشا کی ٹیلی فون کال انڈین فوج کے مشرقی کمان کے چیف آف سٹاف لیفٹنین جنرل جیک جیکب کو مصول ہوتی ہے آرمی چیف نے جنرل جیکب کو پیغان دیا کہ پاکستانی تیاروں نے مغربی انڈیا میں بھارت کے فوجی اڈوں پر بمباری کی ہے جنرل جیکب سے کہا گیا کہ وہ اس واقعے کی اطلاع انڈین وزیراعظم اندرہ گاندی کو دیں وزیراعظم اندرہ گاندی اس وقت کلکتہ کے دورے پر تھی اور راج بھون میں ٹھہری ہوئی تھی انڈین فوج کو اس خبر پر بلکل بھی تشویش نہیں ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا پر فضائی حملے کی ہیں دراصل وہ اسی نوعیت کی کسی خبر کا بے سبری سے انتظار کر رہی تھی جنرل جیکب نے اپنی کتاب سرینڈر ایڈ ڈھاکا میں لکھا ہے کہ اروڈا یعنی جگجیز سنگھ اروڈا بہت خوش تھے انہوں نے اپنے ایڈی سی سے کہا کہ میس سے وسکی کی ایک بوتل لیا ہم سمجھ گئے کہ آئندہ دنوں میں کوئی آرام نہیں ہوگا اس کے بعد سے انڈیا اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی جنگ شروع ہونے کے محض تیرہ روز بعد ہی پاکستان کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی زیر قیادت سرینڈر کرنا پڑا اس سے قبل انڈیا اور پاکستان دونوں نے مغربی سرحت پر اپنے فوجی دستے متحرک کر رکھے تھے کئی ماہ قبل ہی دونوں ملکوں میں جنگ چھڑنے کے قوی امکانات پیدا ہو چکے تھے مشرقی پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہونے کے چند ماہ بعد قریبا ایک کروڑ پناہ گزین بنگلہ دیش کی سرحت پار کر کے انڈیا میں داخل ہو گئے تھے یہ بھی ایک تلق حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام میں انڈیا بلواسطہ ملویس رہا اور اس کی فوجی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کا قیام ممکن نہیں تھا سولہ اپلل سن 1971 کو بنگلہ دیش میں آرزی حکومت کے قیام کے ایک ہفتے کے اندر اندر بنگلہ دیشی حکومت کے قائم مقام صدر سید نظر الاسلام نے انڈیا کی عشیرواد حاصل کرنے کے لیے ایک خط بھی تحریر کیا تھا علاقائی وجوہات کی بنا پر اس وقت انڈیا نے احتیاط بڑھتی لیکن نرحقیقت بنگلہ دیش کی آرزی حکومت کو انڈیا کی مقمل حمایت حاصل تھی یہ بھی سچ ہے کہ پاک فوج کے خلاف لڑنے والے مقتبانی کے عراقین کو انڈیا میں گوریلا ٹریننگ دی گئی تھی اور اس نے ہی نئے ہتھیار فراہم کیے تھے دوسری جانب انڈیا نے ایک کروڑ بنگلہ دیشی پناہکزینوں کو جگہ دی تھی جو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے انڈیا نوزیراعظم اندرہ گاندی نے جون سن 1971 میں ہی دنیا بھر کے مختلف مالک کا دورہ شروع کر دیا تاکہ پاکستانی فوج کی جانب شب مشرقی پاکستان میں کیا گئے مبینہ قتل عام کے بارے میں دنیا کو بتا سکے انہوں نے متعدد حکومتوں کے سربراہان کو بتایا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اسے انڈیا کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے انہی دوروں کی مدد سے اندرہ گاندی نے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کی بنیاد بھی رکھی 24 مارچ سن 1971 کو لوگ سوا سے مخاطب ہوتے ہوئے اندرہ گاندی نے بتایا کہ جس بات کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے وہ انڈیا کا بھی اندرونی مسئلہ بن چکا ہے اس تقریر کو ڈھاکہ میں انڈین سفارد خانے کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا مشرقی پاکستان سے آئے پناہ گزینوں کا حوالہ دیتے ہوئے اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان اپنے مسائل کا حل انڈین سرزمین کے ذریعے یا انڈیا کو نقصان پہنچا کر حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی سن 1971 کے وست میں بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹر میں وزیراعظم اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر مسئلہ واضح ہو چکا ہے جب اندرہ گاندی سے پوچھا گیا کہ آیا وہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہی ہیں تو ان کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے انڈیا ایسا نہیں کرے گا اندرہ گاندی نے کہا کہ پاکستان پہلے جیسا نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمسائے ملک میں ہو رہا ہے اس پر انڈیا اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا پاکستانی حکومت کو ہمیشہ سے ایک خدشہ رہا تھا کہ انڈیا مرشد کی پاکستان میں کسی بھی وقت فوجی مداخلت کر سکتا ہے تب کہ ایاج فوجی صدر یحیہ خان کے ایک مشیر جی ڈبلی چوہدری کے مطابق جولائے سن 1971 میں پاکستانی حکومت کو خبر مل چکی تھی کہ انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی تیاریاں کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امریکی وزیر خارجہ ہینڈری کسنجر کا خفیہ دورہ چین تھا جی ڈبلی چوہدری اپنی کتاب متحدہ پاکستان کے آخری ایام میں لکھتے ہیں کہ ہینڈری کسنجر چین کے دورہ سے قبل خفیہ طور پر راولپنڈی پہنچے دیں چین سے واپسی پر واشنگٹن پہنچ کر ہینڈری کسنجر نے امریکہ میں انڈین سفیر کو بتایا کہ اگر انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو چین مداخلت کرے گا کسنجر کے دورہ چین کے بعد انڈرہ کاندھی کافی مایوس ہوئی اور اس کی ایک ماہ بعد انڈیا اور روس میں اتحاد قائم ہو گیا جی ڈبلی چوہدری کے مطابق انڈیا اور روس میں اتحاد کے معاہدے کے بعد صورتحال نے ایک مختلف موڑ اختیار کر لیا وہ لکھتے ہیں کہ روس اور انڈیا کے معاہدے کے بعد پاکستان کی فوجی حکومت کو احساس ہوا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے اور پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہوگی انڈیا نے اگر سن 1971 میں روس کے ساتھ اتحاد کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے امریکہ ناخش ہوا امریکی وزیر خارجہ ہنڈری کسنجر نے اس اتحاد کو بڑی مایوسی قرار دیا ہنڈری کسنجر لکھتے ہیں کہ 24 ممبر سن 1971 میں انڈرا گاندھی نے مانا کہ انڈین فوجی دستر سرحد پار کر کے پاکستان داخل ہو چکے ہیں انڈرا گاندھی نے کہا کہ انہوں نے ایسا صرف ایک مرتبہ کیا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ سوویٹ یونین کی حمایت لینے کے بعد ہی انڈیا نے مہرپور جنگ کی جورت کی ہے تین دسمبر سن 1971 کو پاکستان میں مداخلہ شروع کرنے کے بعد انڈیا براہ راز اس جنگ میں فریق بن چکا تھا اور انڈرا گاندھی نے چھے دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیش کو بطور ریاست تسلیم کر لیا سات دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیشی وزیراعظم تاج الدین نے انڈرا گاندھی کا شکریہ بھی ادا کیا تھا انڈیا کی جنگ میں مداخلت کے بعد اتحادی فوج قائم ہوئی کچھ ہی دنوں میں جیسر قلنا اور نخالی انڈیا اور مکتبانی کے قبضے میں آگئے اب جنگ میں پاکستانی فوج کی شکست کسی بھی وقت ہو سکتی تھی اتحادی فوج چودہ دسمبر تک ڈھاکہ پہنچ گئی اور پاکستانی فوج کا مرال جنرل عبداللہ خان نیازی کی ذریع قیادت زمین بوس ہو گیا اس جنگ میں جیسے جیسے پیشرفت ہوتی رہی ویسے ویسے پاکستانی فوج کی افسران کے بیچ رابطہ ختم ہوتا گیا اسی لیے سن انیس سو اکتر کی جنگ پر پاک فوج کے سینئر افسران کی لکھی کے کتابوں میں ہر کوئی دوسرے پر الزام لگاتا نظر آتا ہے سن انیس سو اکتر میں لیفٹننٹ جنرل گل حسن خان پاکستانی فوج کے چیف آف جنرل سراف تھے لیکن تمام فیصلہ سازی جنرل جاہیہ خان کر رہے تھے گل حسن کے مطابق انڈیا سے جنگ شروع ہونے سے کچھ ماہ قبل ہی فوج کا ہرکوارٹر بظاہر غیر موثر ہو چکا تھا وہ اپنی کتاب میں سن انیس سو اکتر کی جنگ سے جڑے واقعات میموریز آف گل حسن خان میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایک نیازی کی فہم میں بھی نہیں تھا کہ انڈیا براہ راست پاکستان پر حملہ کر دے گا مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس بات کی تسلیق کس نے دی تھی اسی طرح میجر جنرل راو فرمان علی خان نے لکھا کہ پاک فوج کی افسران جنگی حکمت عملی کے بارے میں کتنے لاعلم تھے انیس سو اکتر میں فرمان دھاکہ میں تیونات تھے اور فوج کی طرف سے انہوں نے سیول انتظامی عمور سنبھالے ہوئے تھے جنرل فرمان علی خان لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ نے انڈین حملے کو ایک مزاق سمجھا حالانکہ انڈیا کی مدد کو سوویٹ یونین کی سپر پاور آگئی تھی دوسری طرف امریکہ اور چین نے پاکستان کو صرف مورل سپورٹ دی تھی وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو ان دونوں ملکوں سے وادے کے باوجود کوئی فوجی مدد نہ مل سکی جس کا نتیجہ پاک فوج کو عبرتناک شکست کی صورت میں بھوگتا پڑا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا